بھائی جمیل کیٹل فارم میں آگے چھوٹے میاں اور بڑے میاں ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہے ساتھ باندھے جاتے اور ساتھ خانہ کھاتے اور ایک دوسرے سے الگ جو ہے وہ ان کو مزہ نہیں آتی اور اسی لیے یہاں کے کیٹل فارم کے جو مالک ہیں انہوں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی جوڑ لیا ہے اب کوئی ایسا مالک مل جائے جو چھوٹے میاں کو بھی خرید لے اور بڑے میاں کو بھی خرید لے تاکہ آپس میں دونوں کی جوڑی جو ہے وہ برقرار رہ سکے اور یہ آپس میں الگ نہ ہو تھوڑا سا بھائی سے بات کرتے ہیں یہ چھوٹے میاں اور بڑے میاں کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں بڑے ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور ہیں بڑا میاں تو مجھے الگ نظر آ رہا ہے چھوٹا میاں بھی نظر آ رہا ہے دونوں کے آپس میں رشتہ کیا ہے ویسے عمران خان اور شیخ رشید کی جوڑی تو نہیں ہے یہ بڑے میاں چھوٹے میاں شرارتی ہیں کیا شرارتے کرتے ہیں چھوٹے میاں جس کی وجہ سے بڑے میاں سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا بس جب ساتھ کھڑے ہوتے تو ایک دوسرے وہ ٹکر مارنا اور جو ہے بس محبتیں بھی ہیں لڑائی بھی ہیں آپس میں یہ دیکھو کتے پیار کر رہے ہیں آپس میں ماشاءاللہ سے کتنے کتنے قسم کے یہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے میاں کے نسل کھلاتے ہیں اور یہ دانتوں میں بڑے میاں چار ہیں اور چھوٹی میاں دانتوں میں دو دانت ہیں ہیں اور قدرت کی شان ہے کہ چھوٹی میں کیا ہے ماشاءاللہ ہاں جی دیکھیں اس نے کیا ہے جسے ہیں قدرتی گلاسیز ہیں محبت بھی ہیں مہبت بھی کرتے ہیں ابھی بھی کیمرے کے سامنے بھی چیزے کو کسی محبت کر رہا ہے تو یہ بڑے میاں کے بارے میں بتائیے کہ کون سی نسل کا ہے جی دونوں یہ گینی نسل میں آتے ہیں یہ یہ ان کی لمبائی نہیں ہوتی ان کی بس قد بھی نہیں بڑھتا ہے ان کی جو چھوڑائی ہے وہ جسامت جو نچ بڑھتی ہے کیونکہ یہ ابھی دانتوں میں دو ہے وہ دانتوں میں چار ہے ابھی بھی اس کو جو پلائی پہ دو دانت کو ہم جو ہے چھوڑ سکتے ہیں بڑے میاں کی نظر آجاتے ہیں جو بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ آتے ہیں ان کا پوچھتے ہیں ریٹ میں کتنے کیا ہے یہ پندہ لاکھ کی جوڑی ہے اور جو بھی یہاں آتا ہے اور یہ فرنٹ پر یہ جو بھی آتا ہے لازمی رکھتے ہیں اور لازمی تصویریں سیل فیز بغیر ان کے ساتھ ہوتی ہیں گھمایا جاتا ہے ان کو فیملیز آتی ہیں اس کا کلر بڑا ماشاء اللہ بڑا بڑا خوبصورت ہے کتنے من کا یہ جانور ہوگا چھوٹے میاں کی بات کر لے تو بڑے میاں کی بزن کا صحیح طرح سے مجھے آئی ڈیا نہیں ہے اور بس نانتوں میں ہے اس میں بزن نہیں وہ میٹر کرتا اس میں خوبصورتی میٹر کرتی ہے اچھا میں دیکھ رہا ہوں بڑے میاں کو زیادہ اگر کیمرہ دیکھ رہا ہے تو وہ چھوٹے میاں کو غصہ آ رہا ہے کہ بڑے میاں کو کیوں تنگ کر رہا ہے تو بھائی ماشاء اللہ سے بڑی زبردست قسم کی جوڑی ہے ابھی تک کوئی خریدار اس کا آیا یا نہیں آیا جی علمدلہ آیا ہے اور یہ تک آلماس سیل آؤٹ ہو چکا ہے یہ چھوٹے میاں چھوٹے میاں سیل بگیا بڑے میاں کو کون خریدے گا یہ تو چلے جائیں گے انشاءاللہ ماشاء اللہ بھائی اس سے چھوٹے میاں تو چلے گئے اب یہ بچارہ چلے جائے گا اور بڑے میاں بھی اگر جو خریدار ہے وہ بڑے میاں کا بھی صدا کر رہا اللہ پاک کوئی سباب بنا دے تو دونوں ایک ساتھ ہی لے جائیں دونوں کی جوڑی بڑی پیاری ہے اور یہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے یہ کون سا فارم ہے کون سی جگہ ہے ہمارا فارم ہے میک ڈیرین کیٹل فارم میں اور جو کہ واقعہ ہے جو کہ ہے میمن گوٹ میں کینٹ روڈ کے لاتے افس روڈ پر رہی ہے اور وہاں پر ہی ہم نے پالے ہیں تقریبا ڈیرھ سال پونے دو سال تقریبا ہلماسٹ اس کو پالے ہم میں اور ان کی خوراک میں جو ہے جو ان کا بندہ ہوتا ہے وہ دیئے گیا کوئی بھی بہستان کوئی ہم نے ان کو جو ہے فیٹ نہیں دی ہے اچھا یہ جنمن پلائی پر گھر کی پلائی کے اوپر ہے دونوں آپ نے خود پالے ہیں یا پریسی خرید کے جو اگردیوں میں جو ہے ان پر ہم نے بقاعدہ ان کو مکھن کھلایا جاتا ہے ویک میں دفعہ ریڈ فروٹ دیئے جاتے ہیں ان کو اور جو ہے بہت بہت کیرنگ سے پالا جاتا ہے کیا بات ہے بھائی چھوٹے میاں بڑے میاں کو بڑے محبتوں سے پالا گیا ہے اور اب یہ عید الازا کے اوپر جو ہے وہ قربان ہوں گے ماشاء اللہ سے اور جس نے بھی خرید ہے اللہ پاک اس کی قربانی کو قبول کرے اور جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی قربانیوں کو جو ہے ان کی جو جانور ہیں ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور جو لوگ نہیں استطاعت جنگی اللہ پاک ان کی بھی ازباب بنا دے چھوٹے میاں بڑے میاں کی جوڑی تو بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے اور اگر آپ لوگ بیکنا چاہتے ہیں تو چھوٹے میاں تو جا چکے ہیں لیکن بڑے میاں آپ کو جو ہے وہ ضرور یہاں پر ملیں گے اپنا کیا لگیے گا اللہ حافظ